پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھل گئے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ ہندوستان کے نام پاکستان کا ہمزایا ہندوستان ایک بہت امپورٹنٹ بہت کروشل سیاسی کرائسس سے گزر رہا ہے ہندوستان کی مشرقی سٹیٹ منیپور جو بنگلدیش اور میانمار کے ساتھ ساتھ لگتی ہے ایک ٹرائبل سٹیٹ ہے دور دراز علاقے میں ہے ادھر سے ایک ویڈیو نکلا ہے وہ ویڈیو آپ نے اگر نہیں دیکھا تو کم از کم ہمارے آج کے بلاغ میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ بہت سنسٹیو ویڈیو ہے مگر اس ویڈیو نے ہندوستان کی سیاست میں آگ لگا دی ہے دو کوکی ٹرائب کی خواتین کو اسولٹ کیا جا رہا ہے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کو ننگا کر کے ان کو سیکشلی اسولٹ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں اور کم از کم ایک خاتون کا گینگ ریپ الیجرلی ہوا ہے اب انڈیا میں پسلے چوبیس سٹالیس گھنٹوں میں الگ الگ ٹروٹس ہوئی ہیں موڈی صاحب جو چپ تھے کافی عرصے سے وہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے بول پڑے ہیں آبیسلی انڈین سیول سوسائیٹی کھڑی ہو گئی ہے اور بینل اقوامی طور پر اس سٹوری آج انڈیا کی لیڈنگ سٹوری ہے اب اس میں ایک سیاسی کمپوننٹ بھی ہے سیاسی کمپوننٹ ہمیشہ اس قسم کے کرائمز میں نہیں ہوتا مگر اس میں پرٹیکلرلی ہے کیونکہ یہ کوٹا سسٹم جو انڈیا کا ہے پاکستان سے ملتا جلتا اس پہ یہ جو دونوں ٹرائبز ہیں یہ لڑائی کر رہے تھے ایک اچھلی آہ ہزاروں سالوں سے ہے آہ وہ بھی پلی آؤٹ کرتا ہے مگر موٹا موٹا جو لوب لباب یہ ہے کہ چار مئی کو آہ تقریباً آہ اپ ڈیٹ مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے آہ آم آلموس دو مہینے ہونے والے ہیں اس 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 انسیڈنٹ کو چار مئی کو آہ لڑائی ہوئی ان دو قبیلوں میں یہ جو خواتین ہیں ان کا جو آہ گاؤں ہیں اس کو جلایا گیا آہ جب جلاو گہرا ہوا تو یہ بھاگ گئی آہ ساتھ والے جنگل میں ان کو پولیس نے بچایا پولیس انہیں واپس لا رہی تھی کہ ان کو جو آہ وہ جو بڑا قبیلہ ہے اس کے لوگوں نے روکا اور پھر ان کی بے حرمتی کی ان کے ساتھ ذاتی کی اب آہ جو یہ جو دو ٹرائبز ہیں ہم آج ان کے بارے میں کم یہ جو میتی بمقابلہ آہ کوکی ٹرائبز ہیں ان کے بارے میں کم ہم آپ کو بتائیں گے اور اوورال انڈیا آہ کی جو ایک ریپیٹیشن ہے کہ انڈیا دنیا کا ریپ کیپٹل ہے ایک تو اس نیریٹیو کو ذرا سا دیکھتے ہیں ذرا سا جانجتے ہیں کہ یہ کیوں انڈیا کی یہ ریپیٹیشن پرابلم کیوں ہے دنیا میں آہ افکرس یہ ایک ریالٹی ہے سیڈ ریالٹی ہے جو آج کی دنیا میں بھی ایک ایک فیکٹ ہے کہ روز آہ عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے الگ الگ طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے مگر انڈیا کو دنیا کا ریپ کیپٹل کیوں کہا جاتا ہے ایک تو اس پہ ہم غور کریں گے دوسرا غور کریں گے کہ نریندر موڈی جو اب ماشاءاللہ سے اب دوہزار چودہ سے ان پاور ہیں کافی سال ہو گئے انہیں اور وہ دنیا کے لیڈرز ان کا جو اب ایمبیشن ہے ہم نے دیکھا پچھلے کچھ مہینوں میں جو اب ایک ورل ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں پچھلے مہینوں میں ان کی مشین نے ان کی پریس نے ان کے لوگوں نے انہیں اب ایک گلوبل لیڈر کی سطح پر کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے ایون جو بائیڈن اور آسٹریلینز اور فرنچ اور سب ان کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گلوبل لیڈر ہیں آپ باس ہیں تو یہ جو باس ہیں انڈیا کے ان انہوں نے ڈیلیور تو بہت کیا ہے انڈیا کی جو معیشت ہے وہ ان کے انڈر بہت بہت زیادہ بھوم کر گئی ہے انڈیا دنیا کی پانچ بھی بڑی معیشت بن گیا ہے موڈی کے نیچے مگر انڈیا کی جو خواتین ہیں انڈیا کی جو عورتیں ہیں وہ پھر بھی سفر کر رہی ہیں ہیں بلکہ زیادہ سفر کر رہی ہیں آہ موڈی سرکار کے نیچے آہ کے تلے آہ جو آہ کرائیمز چاہے وہ ریپ ہو چاہے وہ ابڈکشن ہو چاہے وہ کڈنیپنگ ہو چاہے وہ تضاب پھینکنا ہو چاہے وہ جہیز والے کرائیم ہو جس میں جلا دیتے ہیں جو ایسا آپ نے فلموں میں دیکھا ہوا ہے وہ سب موڈی صاحب کے نیچے انکریز ہوتے جا رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اب پہلے تو آہ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ اگزیکلی آہ لیٹس کیا ہے لیٹس یہ ہے کہ لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں اور آہم کم کم از کم چار لوگ ابھی اریسٹ ہوئے ہیں مگر پورے انڈیا میں اس وقت الگ الگ جگہوں پر پروٹیس چل رہے ہیں آہم اب جو مین آہ مدہ اس وقت بنایا جا رہا ہے اس کا جو سیاسی ایک کمپونٹ ہے جو ہمیشہ ضروری ہوتا وہ یہ ہے کہ نیچنل کمیشن آف ویمن جو انڈیا کی آبیسلی نیچنل کمیشن آف ویمن ہے اس کے پاس یہ جو رپورٹ تھی اس انسیڈنٹ کے بارے میں اور دیگر اور انسیڈنٹ کے بارے میں وہ ایک مہینے پہلے سے ان کے پاس یہ ویڈیو آئی بھی تھی یہ ویڈیو ابھی تو ہمارے پاس تو پہلے چوبیس اٹالیس گھنٹے میں ہم نے دیکھی ہے مگر اوورال یہ ویڈیو ان کے پاس ایک مہینے سے پہلے تھی اب انڈین ٹریس نے کہا ہے کہ بارہ جون کو ان کو یہ ویڈیو مل گئی تھی اور انہوں نے یہ جو ویڈیو ہے اور باقی جو دستاویزات ہیں ان کی جو چیئر پرسن ہے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مارٹبل کمپلینٹس ریسیب کر کے یہ ویڈیو بھیجی تھی بی جے پی کی جو حکومت ہے ادھر اب انڈیا کی اٹھائیس سٹیٹس ہیں سب سٹیٹس میں مودی جی کا راج نہیں ہے کچھ سٹیٹس میں ہے یہ وہ سٹیٹ ہے جس میں ان کا راج ہے ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا نام برن سنگھ ہے برن سنگھ کی حکومت کو کی ایڈمنسٹریشن کو کی کمیشنرز کو کی پولیس کو یہ رپورٹ مل گئی تھی اب پھر بھی مودی ایڈمنسٹریشن نے مطلب کہ بی جے پی نے کچھ نہیں کیا اس لیے اب یہ جو انڈیا کے ایک دور دراز علاقے منیپور میں جو ہوا ہے اس لیے یہ اب پورے انڈیا میں اب آپ کہہ سکتے ہیں سڑکوں پہ اور سپیشلی دلی میں آگ لگ گئی ہے اب ایسے لیڈرز ہیں جو کانگریس کے آبیسلی جو آپوزیشن ہیں وہ ویسی آرگنائز کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے ہفتوں میں آہ انڈیا کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں جن کو اڑا کے رکھ دیا ہے بی جے پی نے پچھلے کچھ سالوں میں وہ ری آرگنائز کر رہی ہیں گیلونائز کر رہی ہیں اور اور ایک نیا اتحاد مودی جی کے خلاف بنا رہی ہیں اس میں آبیسلی لیڈ جو ہے وہ کانگریس کی ہے کانگریس کے لیڈرز نے کہا ہے کہ یہ آہ بی جے پی کے جو آہ سچیف منسٹر ہیں مودی جی کے جو ادھر ریپریزنٹیو ہیں بیرن سنگھ صاحب ان کو ریزائن کر دینا چاہیے اور آہ اس علاقے میں پریزیڈنٹس رول لگا دینا چاہیے جو آپ پاکستان میں جسے آپ گورنر راج کہتے ہیں رائٹ تو وہ گورنر راج یا پریزیڈنٹس رول لگا دینا چاہیے ایون چلے یہ تو آہ یہ آہ مخالف ہیں کانگریس والے مودی جی کے مگر ایون جو شیف سنا ہے جو پارٹنر ہے آہ بی جے پی کا کوالیشن پارٹنر ہے ایون اس نے کہا ہے کہ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے اب آہ عجیب سی بات ہے کہ آہ جب آہ مودی جی ادھر امریکہ پچھلے کچھ ہفتے پہلے آئے تھے ہم نے اس کو ایکسٹنسیولی کور کیا آپ نے ہندوستان میں دیکھا آپ نے پاکستان میں دیکھا کچھ لوگوں نے آہ اپریشیٹ کی ہماری کوریج کچھ لوگوں نے کہا نہیں بٹ اوورال ان دنوں میں ایک عجیب سی چیز ہو رہی تھی اسی علاقے میں یہ لڑائی ہو چکی تھی یہ ریپ ہو چکا تھا یہ بے حرمتی ہو چکی تھی اور مودی جی جب ادھر آ کے امریکی پریس کو امریکی صدر کو امریکی پرس لیڈی کو ان فیکٹ امریکی کانگریس کو بتا رہے تھے کہ انڈیا میں اب جو خواتین ہیں وہ ہم سپیس میں بھیج رہے ہیں انڈیا کی خواتین جو ہیں انڈیا میں سب سے زیادہ خواتین کمرشل پائلٹس ہیں جو انڈیا ایلائنز کی پائلٹس ہیں انڈیا میں خواتین آمی نیوی اے فوس میں ہیں ہر سیکٹر میں ہیں اور انڈیا ویمن کو پرموٹ کر رہے تھے ساتھ ساتھ ادھر یوگا بھی کروا رہے تھے ساتھ ساتھ ایک چام اوفینسف پہ بھی تھے تو جب وہ ادھر آ کے مغربی دنیا کو جس کا آبیسلی کیاپٹل امریکہ ہے کو چام کر رہے تھے اس اوفینسف پہ تھے کہ ہندوستانی جو عورت ہے وہ پہلی والی ہندوستانی عورت نہیں تو انہی دنوں میں اسی سٹیٹ میں انہی کی حکومت نے ادھر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا مطلب کہ میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ آہ کرفیو لگایا ہوا تھا کیونکہ حالات اتنے خراب تھے تو ان کی حکومت کو پتا تھا کہ یہ کیس ادھر ہو رہا ہے مگر کسی نے موڈی جی سے یہ سوال ادھر نہیں کیا کیونکہ وہ اور امپورٹنٹ چیزیں ادھر ڈسکس آئی گیس ہو رہی تھی مگر موڈی جی نے آن پیپر کم از کم آہ آن پیپر میں کہوں گا کیونکہ یہی آج کا مدہ ہے کہ موڈی جی آن پیپر جو باتیں کرتے ہیں وہ شاید آف ان ریل لائف نہیں کر رہے موڈی جی نے آن پیپر سے آہ آہ کافی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں خالی امریکی کانگریس کو انہوں نے نہیں بھاشن دیا آہ کہ آہ ہندوستانی جو عورت ہے وہ ابازاد ہے انہوں نے یہ بھاشن خود اپنے لوگوں کو دیا پچھلے سال جب سمیڈی فیفت آنیورسری ہوئی تھی تو دلی کے لال کلے پہ کھڑے ہوکے موڈی جی نے کہا کہ دیکھو آہ جو ہم نے ہمیں ہم نے ایک چینج ایک منٹالیٹی چینج ہم نے کرنی ہے اور کر لی ہے آہ ہندوستانی عورت کے بارے میں اس کے اس کے علاوہ جب پہلا پہلا جو ان کا انڈیپیننس دے سپیچ تھی اس میں بھی دوزار چودہ میں جب بھی آئے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ریپ ہیں جو ہوتے ہیں اس سے ہمارا جو سر ہے وہ شرم سے جھگ جاتا ہے اب یہ آن پیپر باتیں میں اگری کرتا ہوں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہے بند ہو جانا چاہیے مگر آج ہم بریک ڈاؤن کریں گے کہ بی جے پی کے آٹھ سال کے رول کے بعد آٹھ سال ایکنومک بوم کے بعد آٹھ سال برینڈ موڈی کے بعد آٹھ سال آپوزیشن کو اڑا دینے کے بعد آٹھ سال ایک گلوبل انڈیا کی رائز کے بعد انڈین جو عورت ہے اس کے بارے میں لوگ نہیں کیا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ فلانا یہ کہہ رہا ہے فلانا ویڈیو وہ کہہ رہا ہے ہم آج خالی ڈیٹا دیکھیں گے اب ڈیٹا کا جو ہماری آج سوس ہے وہ ہم نے دوہزار سولہ سے پچھلے سال تک کا ڈیٹا لیا ہے یہ ڈیٹا بی بی سی آہ جو شاید دنیا کا سب سے موتبر آہ 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 پبلک آہ براڈکاسٹر ہے اس سے ہم نے یہ ڈیٹا لیا ہے اور وہ جو ہمیں خبر دیتا ہے آہ وہ سوری ٹو سے مگر وہ کسی کے لیے اچھی نہیں نہ ہندوستانیوں کے لیے اچھی ہے نہ سپیشلی ہندوستانی عورت کے لیے اچھی ہے نہ اس کے لیے اچھی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو سات والے ملک کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی شاید ہم آپ سے ہماری ہوگی آہ تو تو میں میں پچھلے پچھتر سال سے یا بقول آپ کے پچھلے ہزار سال سے مگر ہماری یہ تو تو میں میں کو چھوڑیں ہم شاید آپ سے کوئی ایک دو چیزیں سیکھ لیں مگر نظر نہیں آتا کہ انڈیا جس طریقے سے اپنی عورتوں کو ٹریٹ کر رہا ہے کہ انڈیا سے سو کوئی چیزیں سیکھنی چاہیے ان سے توبہ کرنی چاہیے تو ڈیٹا شروع کرتے ہیں دوہزار اکیس سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے in the year 2021 بی بی سی کہتا ہے for which the government released crime data india recorded the highest number of crimes against women ever اچھا مطلب کہ دوہزار اکیس کا جو ڈیٹا ہے جو last ڈیٹا ہے اس سال ڈیٹا نہیں آیا ابھی تک کیونکہ ایک ایک سال بعد پچھلے سال کا ڈیٹا نکلتا ہے جو دوہزار اکیس کا ڈیٹا ہے اس میں forever and ever record جو ہے ٹوڑ گیا ہے خواتین کے خلاف crimes کا اس میں سب قسم کے crimes ہیں اور یہ crimes جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس graph میں یہ crimes increase ہو رہے ہیں دوہزار بیس میں یہ crime کیوں کم ہوتے ہیں آپ graph میں دیکھ سکتے ہیں اس لیے بکول بی بی سی کے اور بکول جو ڈیٹا جو منرز ہیں ان کے کیونکہ covid تھا اور covid میں shut down ہوا ہوا تھا پورے ہندوستان میں اس لیے covid کے دورانیے میں یہ ڈیٹا collect نہیں ہو سکا مگر six million crimes جو انڈیا میں ہوئے ہیں پولیس کے پاس جو جو درج ہوئے ہیں اس میں سے almost half a million crimes involved crimes against women یہ چھبیس فیصد سے زیادہ کا مطلب کہ it's more than a rise in the quarter of crime rates in india against women چھے سال میں اب چھے سال کیا ہوتے ہیں چھے سال ہم کیسے سمجھیں گے کہ دوہزار سولہ سے دوہزار بائیس تک تو چھے سالہ پیسے سمجھ لیں کہ دوہزار سولہ میں دنگل نکلی جو خواتین کے بارے میں تھی آپ کو یاد ہوگا دوہزار سولہ میں جو crime تھا آمر خان کی فلم تھی اس کے بعد سے لے کر جو آخری جو مجھے میری favorite دوہزار اکیس کی فلم تھی 83 کپل دیو صاحب کے بارے میں وہ جو فلم ہے ان دونوں فلموں کے درمیان quarter crime rate انڈیا کا خواتین جو کو جو target کرتا ہے وہ rise ہوا this is damning کیونکہ اسی دورانیے میں آمر خان اور کپل دیو کی ان فلموں کے دورانیے میں وہ کیا نام ہے رنبیر سنگھ صاحب کے دورانیے میں ان کو تو چھوڑیں ان دونوں کو ماف کریں آپ موڈی جی ہی کی حکومت تھی تو موڈی جی کی حکومت کے دورانیے میں پچھلے چھ سال میں دیکھا ہے ہم نے کہ چھبیس فیصد crimes increase ہوا ہیں crimes کیا کیا ہیں kidnapping ہے abduction ہے rape domestic violence ہے جہیز والی deaths ہیں اور assaults ہیں اب اس میں obviously جو باقی جو violent crimes ہیں trafficking ہے asset throwing ہے جو تضاب پھینکتے ہیں cyber crimes ہیں جس میں عورتوں کو انٹرنیٹ پر target کیا جاتا ہے human trafficking ہے وغیرہ وغیرہ وہ بھی ہے اب میں وغیرہ وغیرہ کو lightly نہیں کہہ رہا مگر اس سب میں ہم آپ دیکھتے ہیں بار بار میں لاؤں گا آپ کو سیاسی طور پہ تو سیاسی طور پہ میں آج بالکل نہیں یہ impression دینا چاہ رہا کہ یہ anti bjp anti moody stance ہے اس ہمام میں کم از کم ہندوستان میں سب ننگے ہیں اب یہ جو report نکلی ہے bbc کی یہ ہمیں صوبوں انڈین صوبے جسے ہم پاکستان میں صوبے کہتے ہیں انڈین ان کو states کہتے ہیں تو یہ جو انڈین صوبے ہیں ان کا breakdown کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو سب سے بڑا صوبہ جو ہے جس میں کم از کم چھپن ہزار کیس ہیں وہ اتر پردیش کا ہے اتر پردیش انڈیا کا دل ہے سیاسی دل ہے سب سے بڑی state ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان جتنی population پاکستان کی ہے اتنی population اتر پردیش کی ہے تقریبا 240 million لوگ جو پاکستان میں 245 250 million لوگ ہیں اتر پردیش میں بھی اتنی لوگ ہیں جتنی پاکستان میں ہے تو آپ imagine کر سکتے ہیں اب یہ state میں سب سے زیادہ crime ہے obviously سب سے بڑی state ہے سب سے زیادہ crime ہوں گے کون چلا رہا ہے یہ state یہ صاحب چلا رہے ہیں یہ صاحب ہیں بی جے پی کے یوگی عدیتیا نات ان کی جو reputation ہے آج میں اس کے بارے میں بس تھوڑا سا لب اللباب دوں گا obviously یوگی ہیں بی جے پی کے چیف منسٹر ہیں بہت controversial انسان ہیں مسلمانوں کے بارے میں اچھی چیزیں نہیں کہتے نہ ان کی کوئی pro مسلم policy رہی ہے مگر آج یہ ہندو مسلم پہ ہم نہیں بات کر رہے یہ component نہیں ہے آج ہم خالی خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جو آہ انڈین عورت ہے سب سے جو بڑی state ہے سب سے زیادہ جس کے خلاف ادھر crimes ہوتے ہیں اس کو بی جے پی چلا رہی ہے اچھا نمبر ون پہ یو پی ہے نمبر ٹو پہ جناب راجستان ہے راجستان میں آہ جو آہ حکومت ہے وہ بی جے پی کی نہیں ہے آہ راجستان میں حکومت اشوک گیلورٹ صاحب کی ہے یہ اشوک گیلورٹ صاحب جو ہیں چیف منسٹر ہیں راجستان کے اور یہ ہیں congress party کے لیڈر ان کے انڈر چالیس ہزار سے زیادہ crimes ہوئے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جناب آہ آپ کو خوشی ہوگی کہ جو آہ آہ state ہے وہ شاید آپ کہتے ہیں بولی ووڈ dreams جدھر سے نکلتے ہیں آپ کو خوشی in the sense کہ obviously i'm being ironic کہ خوشی ہوگی کہ مہاراشرہ جو اتنا آہ i guess progressive شہر ہے ممبئی جو دل ہے ہندوستان کا ہندوستانی culture کا بولی ووڈ کا آہ وہ ادھر وہ تیسرے نمبر پہ ہے اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی سنتے ہوئے کہ یہ نہ بی جے پی والے ہیں نہ یہ آہ آہ کانگریس والے ہیں یہ شیف سنہ ہیں آہ اور ادھر کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا نام اکنات شنڈے ہے ان کے نیچے کم از کم چالیس تقریباً چالیس ہزار crimes ہوئے تو سمری کیا ہے کہ آہ ہندوستان کی سب سے بڑی state جس کو بی جے پی چلاتا ہے جب سے سیکنڈ آہ ادھر ادھر آہ یہ crimes ہوئے ہیں پھر آہ کانگریس کی سٹیٹ راجستان اور پھر شیف سنہ کی سٹیٹ مہاراشترا سمری یہ ہے کہ اس ہمام میں ہندوستان کے اس ہمام میں سب سیاسی جو پلیئرز ہیں ننگے ہیں مگر ایک اور جو ایک تجزیہ بنتا ہے سالوں سے بن رہا ہے کہ ہندوستان rape capital ہے اب rape capital اسے کیوں کہا جاتا ہے اس پہ بھی ہم غور غور و فکر کرتے ہیں آہ کہ دوہزار بیس میں definitely drop ہوتا ہے اس graph کے مطابق مگر overall پھر سے ایک spike ہوتا ہے اب دوہزار بنیجبہ دوہزار سولہ کے rape definitely کم ہو رہا ہے اب overall کتنے cases ہیں آہ یہ obviously down to the figure آہ یہ cases جو ہیں یہ جو data ہے یہ release ہوا ہوا ہے یہ بی بی سی کا data نہیں ہے ہندوستانی حکومت کا data ہے بی بی سی نے خالی اکھٹا کیا اس data کو تو یہ اس سے پہلے کہ آپ لوگ کہیں کہ نہیں نہیں بی بی سی کو فرنگی چلاتے ہیں یا بی بی سی کو فلانے چلاتے ہیں یہ please آہ اس پہ اس پہ نہ جائیے یہ ہندوستانی حکومت کا data ہے جو بی بی سی نے خالی آہم غور اور فکر کر کے یہ break down کیا تو جناب جو پچھلے سال کا جو data بی بی سی میں بتاتا ہے یا دوہزار اکیس کا data جو last available data ہے اس میں ایک steep prize ہوتا ہے جس میں تیس ہزار سے زیادہ rips آہ ہوتے ہیں مگر یہ compared to تقریباً چالیس ہزار rips جو دوہزار سولہ میں ہیں تو ایک decline آتا ہے مگر پھر بھی یہ انڈیا کا rape capital of the world کا جو یہ الزام ہے یہ کیوں ہے تو بی بی سی ایک اچھا تدزیہ دیتا ہے اور میں agree کرتا ہوں کہ اس میں جس طریقے سے rape victims کو treat کیا جاتا ہے جس طریقے سے ان عورتوں کو ان کے ساتھ لیگلی جو behavior ہوتا ہے ان کے ساتھ جو socially جو behavior ہوتا ہے جو سماج جس طریقے سے انہیں handle کرتا ہے جس طریقے سے ان کو government institutions handle کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے آہ جو ہندوستانی عورت ہے آہ اور ہندوستانی society ہے اس کو rape capital of the world کا دیا جاتا ہے اب جیسے آہ ایک آہ کیس ہے بڑا مشہور کیس ہے بلکیز بانو کا بلکیز بانو ایک مسلمان عورت تھی ہیں بلکہ دوہزار دو کے گجرات riots میں جو جب chief minister موڈی تھے prime minister نہیں تھے chief minister موڈی تھے جس میں ہزار سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے آہ سینکڑوں کے ساتھ ذاتی ہوئی ہمیں نہیں پتا مگر ان میں سے ان کو rape کیا گیا تھا اور ان کے پھر ان کی تین مہینہ آہ تین مہینے چھوٹی بچی کو مار دیا گیا تھا اب ان میں آہ جو جو لوگ تھے آہ آہ اور چودہ اور family members کو بائی دوئے مار دیا گیا تھا چودہ family members کو مارا گیا تھا اس میں تین مہینے کی بچی included تھی اور ان کا rape کیا گیا تھا اب پچھلے دنوں میں یہ خبروں میں تھی کیوں کیونکہ اتنے سالوں بعد وہ جن لوگ جن لوگوں نے rape کیا تھا ان کو بی جے پی نے okay کیا اور ان لوگوں کو release کر دیا گیا یہ آہ حالی آہ گجرات میں نہیں ہندوستان میں نہیں یہ پوری دنیا میں یہ headline بنی تھی اور یہ جب headline بنی تھی تو اس کا جو impact ہے وہ وہی تھا کہ بھئی ایک طرف وہ ہندو مسلم والی debate چھڑ گئی ہندوستان میں مگر دوسری طرف جو زیادہ بڑی میرے خیال سے زیادہ بڑی debate ہے وہ عورت با مقابلہ مرد کی debate ہے کہ ایک ایسی society میں misogyny وہ عورت چلیں آپ مسلمان ہو وہ عورت مگر وہ ultimately عورت ہی ہے اور اس کو ایک misogynistic طریقے سے دیکھا جانا چاہیے اور اس کی تنقید کرنی چاہیے تو ایسے جب case ہوتے ہیں کہ ایک عورت وہ مسلمان ہو وہ سنی ہو وہ شیعہ ہو وہ جو بھی ہو اس کو آپ ایسے treat نہیں کر سکتے especially جب documentary evidence اتنی اتنی clear ہو کہ اس کے ساتھ اور اس کی family کے ساتھ کیا ہوا ہے anywho moving on اس قسم کی ہمارا جو جریدہ ہے بی بی سی یہ کہتا ہے کہ یہ جب حکومت اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے اور ایک unsympathetic position لیتی ہے عورت کے خلاف irrelevant کہ وہ ہندو ہو مسلم ہو پارسی ہو سیکھ ہو تو پھر حکومت پہ الزام لگتا ہے اور یہ حکومت بی جے پی کی ہی حکومت تھی جس نے یہ decision لیا تھا اوکے کیا تھا پھر ایک اور interesting چیز جو ہم کم از کم میں بچپنے سے دیکھیں ہندوستان تو چار پانچ بار ہی گیا ہوں زیادہ نہیں گیا رپورٹنگ کے لیے گیا ہوں ایک بار بچپنے میں گیا سہر سے پارٹے کے لیے باقی اس کے بار رپورٹنگ کے لیے گیا ہوں مگر main چیز جو ہندوستان کی جو window ہے کم از کم بحثیت ایک پاکستانی مرد جو مجھے نظر آتی ہے بچپنے سے نظر آ رہی ہے وہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ فلموں میں بھئی وہ اٹھا کے لے جاتا ہے اچھا یہ ہماری فلموں میں بھی ہوتا ہے یہ بلکہ شاید پورے برے صغیر کی فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ اٹھا کے لڑکی کو آپ اغواہ کر کے لے گئے آپ نے زبردستی کی اس کے ساتھ اور پھر شادی کر لیے اب اس چیز کو romanticize تو bollywood یا lollywood کر لیتے ہیں مگر actually in real life this is a terrible crime it is kidnapping it is abduction اور آج بھی یہ ہوتا ہے یہ خالی وہ 80s اور 90s کی فلموں میں نہیں ہوتا جس میں ہم دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں کہ آج بھی ہوتا ہے اور kidnappings اور abductions بھی آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں on the rise ہیں a large majority of women were taken away to compel them for marriage تو شادی زور زبردستی شادی کے اوپر شادی کے issue کے اوپر عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ بھی spike کر رہا ہے چودہ فیصد spike کیا ہے تقریباً ستر ہزار عورتوں کو اٹھا لیا گیا ہے شادی کے چکر میں اچھا اس میں بہت سارے وہ بھی expert کہتے ہیں وہ بھی case ہیں جو لوگ درج کرتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی بھاگ جاتی ہے کسی اور جو family approved نہیں کرتی شادی جس سے بھی وہ کرنا چاہ رہی ہو تو اس میں وہ بھی case ہیں تو یہ جو data ہے اس کو ہم extreme you can't just take it at face value heart data میں nuances ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے مگر ہندوستان میں یہ جو ہم filmوں میں دیکھتے تھے وہ آج بھی ہو رہا ہے تو یہ جو اٹھا کے لجانے والا اور زبردتی شادی والا narrative ہے it's true پھر ایک اور جو important narrative ہے بڑا ضروری graph ہے یہ یہ actually جو کہتے ہیں کہ the bbc اس کو enemy at home کہتا ہے کہ گھر میں جو دشمن ہے اور واقعی گھر میں جو خواند ہے ہونا تو نہیں چاہیے اس کو دشمن مگر جو data ہے وہ کہتا ہے کہ cruelty by husband or relatives کے جو خواند ہے یا اس کے جو گھر والے ہیں in-laws جو ہیں وہ بھی ایک major source of crime against women ہے دوہزار اکیس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ عورتوں نے ہندوستان میں complain کی اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک complain ہر چار منٹ بعد ہندوستان ہندوستان میں ایک complaint ہر چار منٹ بعد آئی کہ یا میرا خواند یا میری ساس یا میرا سسر یا جو بھی ہیں میرے جو in-laws ہیں وہ مجھے کسی طریقے سے hurt کر رہے ہیں یہ ستائیس فیصد hike ہے یہ ستائیس فیصد hike ہے آم موڈی جی کے دوران یہ حکومت میں دوہزار سولہ سے لے کر اب تک یہ ستائیس فیصد increase ہوا ہے یہ بہت بہت اہم number اس لیے ہے کیونکہ آم موڈی جی کی حکومت میں جو tout کرتی ہے جو آہ اپنا چھپن انچ کا سینہ تان کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آہ اب آہ آہ global power ہیں ہمارا جو ہماری جو stock market ہے ہمارا جو آہ آہ citizen ہے آہ he is and she is much better fed much better invested much better educated is living longer etc etc ویسے تو یہ numbers معاشی طور پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی آہ جو آج ہے کسی بھی standard سے آہ economically آہ even health wise نے increase کیا ہے مگر اسی دورانیے میں جو ہندوستانی household ہے اس کا ستائیس فیصد crime اپنی ہی عورتوں کے خلاف increase ہوا ہے گھر کے اندر گھر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ obviously world health organization ہمیں بتاتا ہے کہ ویسے تو ہر دنیا کے جتنے بھی household ہیں اس میں ایک عورت ہر تین عورتوں میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ میرے گھر میں چاہے میرے خاون نے کیا ہو یا ساس نے کیا ہو یا سسر نے کیا ہو جس نے بھی کیا ہو گھر کے اندر جو ہے وہ وائلنس ہوتا ہے بھائی بھی کر سکتے ہیں یہ gender based crime جسے کہتے ہیں مرد بامقابلہ عورت یا عورت ہونے کے لیے عورت ہونے کا جو گناہ ہے بقول world health organization کے اس پہ ہر ہر تین گھروں میں دنیا کے ہر تین گھروں میں سے ایک گھر میں یہ crime ہوتا ہے مگر انڈیا میں یہ on the rise ہے اور یہ عجیب سی mentality کے اوپر بی بی سی کا تجزیہ ہے اور reporting ہے اور بلکہ reporting بھی نہیں ایک survey ہے جو کہتا ہے کہ چالیس فیصد ہندوستانی عورتوں نے اور اٹیس فیصد ہندوستانی مردوں نے یہ کہا ہوا ہے یہ ایک survey چھپا ہوا ہے کہ اگر ہندوستانی بیوی اپنے in-laws اب کو نگلیک کرے اپنے بچوں کو صحیح طرح ٹریٹ نہ کرے اگر گھر سے باہر بغیر اجازت کے جائے یا sex refuse کرے یا کھانا بھی صحیح نہ بنائیں نمک زیادہ ڈال دے جیسے یہ جو report چلی ہے اس میں تو اس کو پھر husband مار دیتا ہے یا مار سکتا ہے اس کی اپٹائی کر سکتا ہے یا اس کا قتل کر سکتا ہے یہ یہ survey ہوا ہوا ہے تو یہ اب obviously آپ جتنا بھی مودی جی کے حکومت کے اوپر جو میں بار بار تنقید کروں گا کہ آپ لوگوں کو معاشی طور پر تو وہ اپنا ان کی ان کے حالات بہتر کر سکتے ہیں ان کے جو بٹوے ہیں ان کو موٹا کر سکتے ہیں ان کے جو پیٹ ہیں ان کو بھر سکتے ہیں اور انڈیا میں جو کل سکوٹی چلاتا تھا وہ آج گاڑی چلا رہا ہے بڑی اچھی بات ہے مبارک ہو ہمارے ہندوستانی دوستوں کو مگر mentality کو بھی change کرنا پڑے گا especially because یہ جو سیاسی طور پہ یہ ہر لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے اب again bjp کی کی اگر عمران خان ہوتا اس وقت تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ rss ہے اور fascist ہے اور یہ وہ ہے this is not just political مگر وہ جو ایک muscular chauvinist macho nationalism جو موڈی جی کا ہے جس میں ان کی کبھی کبھی چھپن انچ کی چھاتی آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اس سب میں بہت ضروری ہے کہ economic growth کے علاوہ اور انڈیا is definitely having an economic moment اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے سب کو اپنے خطے میں اور شاید اور بھی بہت خطوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور جو spurt ہوا ہے وہ زبردست ہوا ہے and good for انڈیا مگر ہندوستانی mentality جو ہے وہ بھی suffer کر رہی ہے بلکہ شاید ہم دیکھ سکتے ہیں آداد و شمار کے مطابق deteriorate کر رہی ہے وہی muscular chauvinist nationalism جس کو عمران خان صاحب rss اور bjp کی fascist mentality کہتے ہیں میں اسے یہ نہیں کہتا میں اسے muscular chauvinist nationalism کہتا ہوں اس کا ایک after effect یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے لوگوں کی بھی حزت نہیں کرتے خالی اپنے مسلمانوں کی عزت نہیں بلکہ اپنی عورتوں کی بھی عزت نہیں کرتے تو یہ اس کا ایک after effect ہے جو indian sociologist جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھ سے زیادہ learned ہیں جو comment کر رہے ہیں اور جنہیں اور اس پہ بولنا چاہیے مگر شاید جو سب سے disturbing data جو ہے وہ جہیز کے اوپر ہے اور جہیز جو ہے وہ ایک لانت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ دہائیوں سے نہیں صدیوں سے نہیں شاید ہزار سالوں سے یہ ہمارے خطے کی اوپر ایک لانت ہے اس میں ایون دو انڈیا نے جو جہیز ہے انیس سو اکسٹھ میں نیرو جی کے زمانے میں انڈیا نے جہیز technically بند کر دیا تھا تو technically جہیز جو ہے انڈیا میں legally illegal ہے آپ نہیں کہہ سکتے آپ on paper نہیں مانگ سکتے اگر آپ نے شادی کرنی ہو تو آپ نہیں مانگ سکتے جہیز on paper مگر on paper تھوڑی چلتے ہیں ہمارے ملکہ تو off paper off the books obviously جہیز آج بھی چلتا ہے ہندوستان میں پاکستان میں اس پورے خطے میں چلتا ہے اور according to the world bank 95 فیصد جو شادیاں ہیں رورل انڈیا میں وہ جہیز ان میں آتا ہے اب یہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کا جو follow up یہ ہے کہ اگر کم جہیز آئے تو پھر افکاس عورتوں کو جو دلہنے ہوتی ہیں ان کو target کیا جاتا ہے especially husbands اور جو in-laws ہیں وہ target کرتے ہیں اور بہت ساری بہت ساروں کو جلا دیا جاتا ہے یہ ایک بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک phenomenon ہے یہ تقریباً یہ graph stable ہے مگر thank god کہ یہ پچھلے سالوں میں گرا ہے مگر وہ جو ایک classic جو bollywood میں جو especially 80s میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے اتنی بہت فلمیں obsessively اس issue کو cover کرتی تھی because it's real so اور شاید اسی لیے انہی دنوں میں 80s میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو 83 میں یہ بڑا important ایک law pass ہوا تھا ہندوستان میں 498A جو جہیز کی قتلوں کو ban کرتا تھا کہ جو دلہنے ہیں جو نویلی دلہنے ہیں وہ ان کو protect کیا جائے مگر آج بھی ہر ڈیڑھ گھنٹے بعد ہر 77 منٹ بعد ہندوستان میں جہیز کے اوپر کسی نہ کسی دلہن کو قتل کیا جاتا ہے پھر کہوں گا آج بھی ہر ڈیڑھ گھنٹے بعد 77 منٹ بعد کسی نہ کسی ہندوستانی دلہن کو قتل کیا جاتا ہے that is unbelievable that is unbelievable for a country like india the numbers are improving but still the numbers are staggering some thoughts یہ تو ہمارا data تھا overall آپ کے لئے data ایک خوفناک چیز ہوتا ہے data جھوٹ نہیں بولتا یہ آپ bbc پہ الزام نہیں لگا سکتے ہندوستانی حکومت کا خود data ہے مگر آپ definitely جو جس چیز پہ غور کر سکتے ہیں اور غور فرمائیں اور میں اب اپنے پاکستانی اور ہندوستانی audiences جو obviously میری دو سب سے بڑی جو میری audiences ہیں جو اردو میں بات کرتا ہوں تو obviously دیکھی جاتی ہیں بقول numbers کے پاکستان میں مجھے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں مگر ہندوستان دلی میں ممبائی میں اور کشمیر میں میری سب سے زیادہ بڑی audiences ہیں تو شاید اب میں ان سے مخاطب ہوں directly کہ انڈیا has a long way to go. انڈیا has come a long way. انڈیا has especially come a long way under the Modi administration. There's no doubt about that. مگر انڈیا کا ایک انڈیا کو ابھی آگے جانا بہت ضروری ہے. ہندوستانی چاند پہ تو بھیج رہے ہیں اپنے 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 جہاز اور شاید اپنے لوگ ہندوستان نے اب ابھی جو موڈی جی آئے تھے دونوں نے plan بنایا تھا کہ دوہزار پچیس تک امریکہ کے ساتھ ہندوستانی ایک چاند پہ جائے گا. This is well done. میں اس قسم کا پاکستانی نہیں ہوں کہ جو ہندوستان کی جو progress ہے اس سے سبق نہ سیکھوں. اس کی تنقید کروں. بالکل نہیں. absolutely not. پاکستانیوں کو کم از کم مجھ جیسے پاکستانیوں کو اچھا لگتا ہے جب ہندوستان میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے. کیونکہ ہم پھر اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں جھانک سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی what can we do wrong? What 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 did we do wrong and how can we fix this? تو اس میں مجھے تو کم از کم بہت ساری چیزوں پہ ہمیں سبق سیکھنے چاہیے ہندوستان سے. مگر to protect their own. بھی آہ موڈی جی کی اس سرکار آنے والی جو سرکاریں ہیں آہ ان کا فرض ہے کہ اب عجیب سی بات ہے کہ جس ہفتے دس دن میں آپ نے یہ لوگوں آہ کو چاند پہ بھیجنے کا اور چاند کی مشن کرنے کا جے یہ پچھلے ہفتے دس دن مہینے میں ہی سب ہوا ہے نا تو جن دنوں میں آپ یہ چندرائن three اور یہ سب کر رہے ہیں جن دنوں میں آپ امریکہ آکے بتا رہے ہیں کہ بھئی اب ائر فورس میں اور انڈین ائر لائنز میں ہماری عورتیں جہاز چلاتی ہیں جیٹ چلاتی ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے مگر آہ آہ آن ڈی گراؤن جو reality ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے اور شاید ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں اب کچھ common نہیں ہے ہندوستان آگے چلا گیا پاکستان پیچھے چلا گیا ہندوستان ایک ڈیموکرسی ہے پاکستان ایک ڈیموکرسی ہے ہندوستان آہ ہندو ہے پاکستان مسلم ہے یہ جو کہنے والے ہیں آہ اس قسم کی بکواس کرنے والے ہیں وہ کریں مگر میرے لیے actually ان دونوں ملکوں میں جو سب سے common چیز ہے آہ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک آہ اتنے آہ شاید دنیا میں کم ملک ایسے رہ گئے ہیں یہ specifically نہیں ہے مگر یہ دونوں ممالک آہ صدیوں میں رہتے ہیں آج میں نہیں رہتے ہیں ہندوستان میں ایسی جگہیں ہیں جو جو لگتا ہے آپ future میں چلے گئے ہیں ممبئی میں ایسے hotels میں نے دیکھے ہیں آہ آہ ڈلی میں ایسے lectures میں نے attend کیے ہوئے ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ میں آہ نیویورک میں بیٹھا ہوں یا میں آہ ہارورڈ میں بیٹھا ہوں آہ تو وہ contemporary جو ایک انڈیا ہے modern انڈیا is very modern in fact it's post modern مگر ہندوستان میں ایسی بھی جگہیں ہیں آہ جو لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں ابھی صدیوں پرانی آہ یہ صدیوں پرانا ہندوستان ہے تو انڈیا پاکستان is the same آہ in fact so similar دونوں صدیوں پہ exist کرتے ہیں تو آہ پاکستان کے بھی مسئلے ہیں اور آج میں clearly بتاؤں گا کہ ہندوستان کی اس لیے ہم نے یہ آہ تنقید کی یہ critical analysis اس لیے کیا کیونکہ issue جو ہے وہ hot ہے آہ کیسٹگیٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان پیچھے رہ گیا ہم آگے چلے گئے یہ آہ یہ جھوٹ ہے sorry but یہ آپ کا ہی data ہے آہ یہ ہمارا data نہیں ہے آہ مگر minorities کو protect کرنا اور yes عورتیں آہ definitely ہوں گی technically majority میں مگر وہ count کرتی ہیں as vulnerable تو ان کو protect کرنا آہ جیسے آپ آہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے ہندو ہندو temple جلا دیئے یا یہ کر دیا یا ہندووں کو forcibly convert کی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا پڑے گا مگر آپ کو بھی اپنے گربان میں جھانکنا پڑے گا we have to protect our minorities we have to protect our women and hopefully یہ جو mentality ہے progress کی یہ جب دونوں سائیڈوں پہ زیادہ ابرے گی زیادہ develop ہوگی تو یہ جو باقی جو آپ نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں دونوں طرف نے کہ آہ کشمیر ہمارا ہوگا اور اکھنٹ بھارت ہمارا ہوگا یہ جو دونوں طرف سے یہ ایک جاہل جو mentality ہے either way یہ hopefully انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائے گی but not anytime soon کیونکہ یہ اس کا جو آخری بات کروں گا اس کا جو power dynamic ہے بڑا interesting اب یہ تو ہو رہا ہے منیپور وہ ادھر ہے موڈی وہ ادھر کھڑا ہوا دلی میں مگر یہ obviously واشنگٹن میں جس کے قریب میں ہوں میں نیوک میں ہوں واشنگٹن میں جناب یہ play out ہوا کل state department کی briefing ہوئی اب state department کی روز ہی briefing ہوتی ہے اب میں expect کر رہا تھا کہ کوئی پوچھے گا کہ بھائی جان کچھ بتائیے یہ ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے کیا کریں اب state department کی کیوں briefing سنی جاتی ہے کیونکہ وہ امریکہ کی وزارت خارجہ ہے امریکہ دنیا کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک جمہوری beacon ہے اگر وہ ایک پہاڑ ہے دنیا میں overall progressive rights کا human rights کا fundamental rights کا تو اس کے اوپر امریکہ کہتا ہے میں اس کی چٹان پہ کھڑا ہوں اپنا beacon لے کے light لے کے مجھے دیکھیں لوگ تو ہم اس لیے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو امید کر رہے تھے کہ یہ کچھ بولیں گے state department والے کہ بھائی please everybody یہ کچھ اس کو صحیح کرو یہ غلط ہوا ہے کچھ نہیں بولا state department نے کل کچھ نہیں بولا بلکہ پاکستان کو target کیا گیا سوال ایک ہندوستانی journalist نے ہی پوچھا سوال کا لبے لباب یہ ہے سامنے چل رہا ہے سوال کا جو text ہے مگر اس نے کہا کہ basically جی پاکستان میں جو minorities ہیں under attack ہیں ہندو communities جو under attack and temples are being burned one fifty year old temple کراچی میں جو پچھلے دنوں جو حکومت نے ایک بے وکوف حرکت کی کہ ایک قرآنہ temple گرا دیا اس کے اوپر جو kidnapping بھی ہو رہی ہے وہ اور raping اور یہ اور وہ اسے بے لمبا چوڑا سوال آپ کے سامنے ہیں اس کی میں انگریزی اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ میرا میری صبح اور خراب ہوگی اس کی انگریزی پڑھ کے اس کی دوگلی باتیں سن کے اس reporter کی اور پھر جو ہمارے بچارے ڈپلومیٹ صاحب ہیں سپوکس پرسن انہوں نے کہا جی i would say that we support the free exercise of religion anywhere in the world and oppose any attempts to use of violence and to suppress the right of people to exercise the freedom of religion تو اس نے کہا جی ہر جگہ ہونا چاہیے یہ تو جواب تو بڑا اچھا تھا کہ جی ہر جگہ free exercise of religion ہونی چاہیے مگر یہ آپ کو پاکستانیوں کے لیے specifically یہ آپ کو show کرتا ہے کہ ہندوستان میں اتنی بڑی چیز ہو اتنا بڑا مسئلہ ہو لوگ کھڑے ہو جائیں لوگ کہیں کہ پریزنٹس راج لگا دو چیفنس ریزائن کر دو ہزاروں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں امرجنسی لگ جائے تقریباً ایک سٹیٹ میں لوگ اریسٹ ہو جائیں لوگ جلاو گھراو کریں اتنی بڑی زیادتی ہوئی اتنا بڑے انسیڈنٹ کی بعد مگر پھر بھی کیونکہ ہندوستان کی جو power ہے ہندوستان کی جو organizational prowess ہے کہ ایسے دن پہ بھی ان کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو سٹیٹ دپارٹمنٹ سے پاکستان کے خلاف بات کروا سکتا ہے اپنے اوپر کچھ ملبا نہیں آنے دیتا اسے کہتے ہیں real politics اسے کہتے ہیں public relations تو یہ اس کام میں تو ہندوستان بڑا زبردست ہے اور یہ کام ہم ہندوستانیوں سے روز سیکھ سکتے ہیں اور اس میں بہت بڑا ہمارے لئے سبق ہے مگر it is unfortunate کہ سٹیٹ دپارٹمنٹ نے اس ایشو کا ابھی تک کم از کم اس vlog کے وقت تک اس ایشو پہ کبھی کوئی way in نہیں کیا اور اور notice نہیں لیا مگر سٹیٹ دپارٹمنٹ کا notice ضروری نہیں ہے جی notice ہم لے سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں جیسے آپ share like subscribe comment کر سکتے ہیں میری جو membership ہے اس کو explore کر سکتے ہیں اس کو join کر سکتے ہیں ہماری جو membership benefits ہیں زبردست قسم کے benefits ہیں ان کو check out کر سکتے ہیں اور more than anything باقی چھوڑیں اپنے گھر میں جو آپ کی بیگم ہے آپ کی بیوی ہے آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی کوئی girlfriend ہے آپ کی کوئی partner ہے جو بھی ہے آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ آز پاس جو بھی ہے آپ کی کوئی کوئی بھی دو صحیح ہے اس کو آج آپ phone کر کے message کر کے مل کے اسے کہ سکتے ہیں thank you for being in my life thank you especially to all the women who are hearing this thank you for being in our lives thank you for bearing with us and thank you for giving us the opportunity to try to improve every day and thank you for creating us uh thank you pakistan jundabao